آپ فنانس منسٹر رہے پاکستان کے پرائم منسٹر رہے اور ابھی آپ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب اور تقاریم میں شرکت کرتے ہیں کبھی اب فیل ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا کام رہ گیا ہو جو آپ نہیں کر سکے دیکھیں یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے نربانی ہوئی کہ مجھے اتنا موقع ملا اللہ تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے کیونکہ مختلف ممالک مختلف لوگ مختلف ادارے مجھے بلاتے ہیں رائے لینے کے لیے اور تقاریر کے لیے اور مختلف جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے یہ بھی پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ ایک پاکستانی کو باہر عزت دی جا رہی ہے اور اپنے ملک میں تو میں وزیر آزم تھا اس سے بڑا مجھے کیا توفہ مل سکتا ہے آپ اپنے ٹینیور سے مکمل سیٹسفائیڈ ہیں جب آپ سوچتے ہیں ابھی کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے فیصلے کیے نیک نیتی سے کیے ملک کے مفاد میں کیے اس میں کچھ فیصلے اچھے نکلتے ہیں کچھ نہیں بھی نکلتے مگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالی بھی مدد کرتا ہے اور مجھے اس پر بڑا یقین ہے دہشتگردی کی موجودہ لہر ہے اس کا کیا حل آپ سوچتے ہیں کیا کہیں ہماری فورن پولیسی میں کوئی کمی ہے اور اس کے بنانے والوں میں یا موجودہ حکومت کی کسی پولیسی پہ آپ کوئی تفسرہ کرنا چاہے ہیں کہ بہت بجوہات ہیں اور بیسکلی جو دہشتگردی ہوتی ہے وہ ڈپریویشن کی وجہ سے ہوتی ہے جب کسی طبقے کو وہ نہیں ملتا جو وہ سمجھتے ہیں ان کا جائز حق ہے تو ریاکشن ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں بیرون ملک سے افواج آئی ہوئی ہیں اس کا بھی ریاکشن بڑا ہو رہا ہے سارے ساری مسلم اممہ میں اور مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ افواج ماں ہوتی ہیں تو پھر ہمارے لوگ بھی بیچ میں شہید ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں پاکستان کی افواج کی زیادہ جانے ضائع ہوئی ہیں اس کے مقابل میں کسی اور ملک کی اتنی جانے ضائع تو انہوں نے قربانی دی ہے اپنی اممہ کے لیے اپنے ملک کے لیے کیونکہ پاکستان مستحقم ہوگا بہتر ہوگا تو اس میں سب کا فائدہ ہے تو دہشتگردی میں ہمارا جو پالسی ہمیشہ رہی ہے اور مجھے امید ہے اب بھی چل رہی ہوگی کہ لوگوں کو ایک بہتر زندگی کا میار دیا جائے لوگوں کو معاشی طور پر بہتری ہو کوئی ان کو آگے آنے والے دنوں میں بہتری نظر آئے گی تو وہ مطمئن رہیں گے پرویز مشرف سے کوئی رابطہ ہے آپ کا کوئی ملاقات کو ٹیلی فونیک رابطہ جب وہ لندن آتے ہیں اور میں وہاں ہوں کیوں میں ٹریول بہت کرتا ہوں ملاقات ضرور ہوتی ہے جو تعلقات جس سے بھی ہوں ہم ملاقات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تو میں نے کام کیا ہے تو ملاقات رہتی ہیں تو آپ سمجھ دیں آپ کا کوئی پولیٹیکل آئندہ فیوچر یا جو انہوں نے پرویز مشرف نے پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے اس میں کوئی شمولیت کوئی تفسرہ کرنا چاہے ہیں نہیں میں تو دیکھیں جی سیاست تو سب سب لوگوں کے لیے نہیں ہے میں تو اپنے ملک کا ایک فرد ہوں جو ملک سے بڑا پیار کرتا ہوں اور میری ہمیشہ خواہش یہی رہتی ہے کہ ملک کی خدمت ہم کریں یہ ضرور نہیں کہ آپ کے پاس عوضہ ہو تو عوضے سے صرف خدمت نہیں ہوتی ہر انسان آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں آپ نے آج دیکھا